جب سے انسان بنا ہے اس نے سوچنا شروع کیا کہ جو کچھ بھی اس کے آس پاس ہے اس کی سراؤننگ میں ہے اس کو کلاسیفائی کیا جائے تو شروع سے اس نے اپنے دماغ کے مطابق اپنے نالج کے مطابق اورگنزم کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا تو آج ہم ان دو گروپس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائن کی بائیولوجی کا چپٹر تھری جس کا نام بائیو ڈیویسٹی ہے آج ہم لیکچر نمبر سیون پڑھ رہے ہیں اس کا اور ہمارے ٹاپک کا نام ہے ٹو کنگنم کلاسیفیکیشن سسٹم لاسٹ لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈیفینیٹلی سسٹم پڑھنے جا رہے ہیں آج ہمارا کنگنم سسٹمز کا فرسٹ لیکچر ہے تو جو مین چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہیں کہ اس کلاسیفیکیشن کی بنیاد کیا چیز ہے کس بیس پہ دو کنگنم بنائے گئے نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ ان دو کنگنمز کے نام کیا کیا ہیں اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کنگنم میں کون کون سے آرگنزم رکھے جاتے ہیں یا کون سا آرگنزم کس کنگنم میں پلیس کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے کیا اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے اگر ڈیفیکٹ ہے تو وہ کون کون سے ڈیفیکٹ ہیں تو یہ ہمارا اولڈیسٹ سسٹم ہے سب سے پرانا ارستو کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ ارستو نے فرس ٹائم یہ دو کنگنم بنائے تھے پلانٹی اور انیمیلیا اور اس کی جو مین بیس تھی کس بنیاد پر اورگنزم کو ہم نے الگ کیا وہ تھی کہ وہ خوراک کیسے بناتے ہیں یا خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں اس کی بیس پر ہم اورگنزمز کو آگے پھر دو کنگن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں پلانٹی کا اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں انیمیلیا تھا پلانٹی کے اندر وہ تمام اورگنزم ہم انکلیوڈ کرتے ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ پلانٹس ہیں جیسے کہ کچھ اور پلانٹ کی طرح کے چھوٹے اورگنزم ہیں سبز الگی کی طرح کے جیسے یہاں پر دیکھیں یہ الگی ہے تو یہ جو آرگنزم ہیں ان کو آپ رکھتے ہیں پلانٹی میں اور چونکہ یہ خوراک اپنی خود تیار کر سکتے ہیں لہٰذا ان کو بولتے ہیں آپ آٹو ٹروف کلیر ہو گیا یہ اس کی کومنش ایکزمپل ہے ٹریز کے اندر پلانٹس وغیرہ سارے جو ہیں وہ آتے ہیں پلانٹی کے اندر آٹو ٹروف ہوتے ہیں انیمیلیا کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آرگنزم اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے کوئی بھی آرگنزم جو خوراک اپنی خود تیار نہ کرے اور کہیں اور سے لے اس کو بولتے ہیں آپ ہیٹرو ٹروف تو انیمیل جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ ہیٹرو ٹروف ہیں اور وہ کنگنم انیمیلیا میں آتے ہیں کلیر ہو گیا کچھ اور آرگنزم ہیں جیسے کہ بیکٹیریا ہے فنجائی ہے الگی ہے ان سب کو رکھا ہوا تھا آپ نے کی کنگنم پلانٹی میں یہ جو ہے یہ بیکٹیریاں ہیں اس میں جو ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لانگ شیپ کے یہ ایک بیکٹیریاں یہاں بہت سارے بیکٹیریاں دکھائے ہوئے ہیں یہ سارے بیکٹیریاں آپ نے رکھے تھے کنگنم پلانٹی کے اندر فنجائی جو ہے یہ دیکھیں یہ فنجائی ہیں آپ نے دیکھے ہوئے ہیں یہ فنجائی پلانٹی کے اندر رکھے گئے تھے اور الگی جو ہیں یہ دوبارہ میں دکھا رہا ہوں یہ الگ بی کس میں رکھے ہوئے تھے پلانٹی میں رکھے ہوئے تھے اینیملز کے علاوہ باگے تمام چیزیں جو اس وقت دکھائی دیتی تھیں بڑی بڑی تھی ان کو آپ نے پلانٹی میں رکھاوا تھا بعد میں جب امپرویمنٹس ہوئیں آپ نے مائکروسکوپ ڈسکور کی اور آپ نے بہت ساری چیزیں جب دیکھی تو ہمیں نظر آیا کہ اس کے اندر کچھ ڈیفیکٹس موجود ہیں اور کچھ ٹیکسونومسٹ مطلب جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹوکنم سسٹم ہے یہ انور کے بھلے یہ پراپر کام نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ اورگنزم ایسے ہوتے ہیں جو پلانٹ لائک بھی ہوتے ہیں اور اینیمل لائک بھی ہوتے ہیں ان کے پاس پلانٹ کی کریکٹر بھی ہوتے ہیں اور اینیمل کے بھی ہوتے ہیں فار ایکزمپل یوگولینہ دونوں کے کریکٹر کے پاس ہوتے ہیں پلانٹ لائک کون سے ہیں کہ اس کے پاس گرین پیگمنٹ جہاں پہ دیکھیں یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے پاس گرین پیگمنٹس ہیں جس کو کلورفیل بولتے ہیں یہ کیمیکل ہوتا ہے بیسیکلی اس کیمیکل کی مدد سے جو آرگنزم ہے وہ اپنی فوڈ خود تیار کر سکتا ہوتا ہے اب اینیمل لائک کیوں ہے کیونکہ جب کبھی لائٹ موجود نہیں ہوگی جب کبھی ڈارکنیس ہوگی اس وقت یہ ہیٹرو ٹروف پن جاتا ہے خوراک کھانا شروع کر دیتا ہے اس طرح اینیمل خوراک کھاتے ہیں یہ بھی کیا کرے گا خوراک کھانا شروع کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ اینیمل کے سیل کے باہر یہاں پہ دیوار موجود نہیں ہوتی اس دیوار کو آپ سیل وال کہتے ہیں چپٹر نمبر فور میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ تو سیل وال جو ہے وہ پلانٹ سیل کے اندر ہوتی ہے اینیمل سیل میں نہیں ہوتی تو اس کے پاس بھی سیل وال پریزنٹ نہیں ہے سیل وال ایپسنٹ ہے تو چونکہ سیل وال نہیں ہے اور یہ ہیٹوٹراف بن جاتا ہے لہٰذا اس کے پاس اینیمل لائک کریکٹر بھی ہیں تو یہاں سے میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ we need a separate kingdom for this type of organism اس طرح کے جانداروں کے لیے ہمیں ایک اور kingdom چاہیے تھا دوسرا ایک اور defective system کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ اس system میں آپ نے procreotic cells اور eukaryotic cells کے difference نہیں رکھا تھا procreotic cells وہ ہوتے ہیں جن کے پاس nucleus موجود نہیں ہوتا یہ procreotic cell ہے یہاں پہ جو DNA وغیرہ ہے وہ بکھرا ہوئے سائٹوپلاز میں یہ ایک eukaryotic cell ہے complex cell ہے اس کے پاس بہت بڑا سا nucleus موجود ہے اور جو DNA اس کا بکھرا ہوا تھا اس کے جو DNA وہ nucleus کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بیکٹیریا جو ہے یہ procreotic cell ہے جو plant ہوتے ہیں وہ eukaryotic cell ہوتے ہیں آپ نے kingdom plantی میں plant کو اور bacteria کو اکٹھا کر دیا تھا یہاں پہ دیکھیں آپ تو bacteria کو آپ نے involve کیا ہویا پلانٹی میں اس کو آپ نے رکھا ہوئے الگی کے ساتھ فنجائی کے ساتھ اور پلانٹ کے ساتھ تو پلانٹ کا سیل جو ہے وہ eukaryotic cell ہے جبکہ جو bacteria کا سیل ہے وہ procreotic cell ہے تو اس سسٹم میں two kingdom classification system میں آپ نے procreotic cell اور eukaryotic cell کو combine کیا ہوا تھا ایک اٹھا کیا ہوا تھا یہ بھی ایک problem تھا اس کو بھی solve کرنا تھا ان problem کو solve کریں گے انشاءاللہ ہم next آہستہ آہستہ hope so کہ آپ کو topic clear ہوئے اس کے جو important question ہے وہ description میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں wish you good luck thank you اللہ حافظ